دنیا کے دو انسان سب سے بدنصیب ہوتے ہیں ایک جو نبی کو شہید کرتا ہے وہ اور دوسرا جس کو نبی قتل کرتا ہے وہ گوھر کیجئے اور پھر نبیوں میں بھی کونسا نبی جو پتھروں کے لیے بھی رحمت ہے جو درختوں کے لیے بھی رحمت ہے جو جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے جو کافروں کے لیے بھی رحمت ہے انہوں نے قتل کیا لیکن ایک بات بتاؤں اب آپ کے دماغ میں سوال اٹھ سکتا ہے جب وہ رحمت اللہ علمی نے تو قتل ایک کو کیا تو کیوں کیا میں نے کہا قتل بھی کیا نا تو شان رحمت اللہ علمی کے ساتھ قتل کیا توجہ ہے قتل انسان کیسے ہوتا ہے تلوار سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں جو شخص نمات چھوڑ دے گا ذرا توجہ کرنا جو شخص نمات چھوڑ دے گا بہنیں بھی توجہ کریں مشہور روایت ہے کوئی نئی روایت نہیں پڑھنے لگا ہوں لیکن توجہ کرنا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نمات چھوڑی وہ قیامت کے دن فیرون کے ساتھ اٹھے گا وہ ہامان کے ساتھ اٹھے گا آپ ذرا گوھر تو کریں اور عبی ابن خلاف جس کو رسول اللہ نے قتل کیا رحمت اللی العالمین نے پوری زندگی کسی کو تماشا بھی نہیں مارا یا جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے جن کو نہیں معلوم ہے وہ سن لیں پھر کہتا ہوں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ بھی سن لیں جس کو نہیں دیکھ رہا ہوں وہ بھی سن لیں لیکن کچھ کہیں نہیں توجہ کریں حضور علیہ السلام نے اپنی پوری ترہ سٹھ سالہ زندگی میں صرف ایک ہی آدمی کو قتل کیا ہے ذرا گوھر کہیں وہ رحمت اللی العالمین جو کسی پر ذات کے لئے غصے میں بھی نہیں آتے جب انہوں نے کسی کو قتل کیا ہوگا تو وہ کتنا بدنصیب ہوگا دنیا کے دو انسان سب سے بدنصیب ہوتے ہیں ایک جو نبی کو شہید کرتا ہے وہ اور دوسرا جس کو نبی قتل کرتا ہے وہ گوھر کیجئے اور پھر نبیوں میں بھی کونسا نبی جو پتھنوں کے لئے بھی رحمت ہے جو درختوں کے لئے بھی رحمت ہے جو جانوروں کے لئے بھی رحمت ہے جو کافروں کے لئے بھی رحمت ہے انہوں نے قتل کیا لیکن ایک بات بتاؤں اب آپ کے دماغ میں سوال اٹھ سکتا ہے جب وہ رحمت اللی العالمین نے تو قتل ایک کو کیا تو کیوں کیا میں نے کہا قتل بھی کیا نا تو شان رحمت اللی العالمینی کے ساتھ قتل گیا توجہ ہے قتل انسان کیسے ہوتا ہے تلوار پیٹ میں بھوک دی جاتی ہے گردن اڑا جی جاتی ہے ٹکڑے کر دی جاتی ہیں سنا کے نہیں سنا حضور علیہ السلام نے ابن خلاف کو کیا کیا پتا ہے صرف اپنا نیزہ لیا اور اس کو ہلکا ذا چھوو دی بس چھوو دی یعنی قتل میں بھی رحمت اللی العالمینی کی شان ہے صرف نیزہ چھوویا ہے پورے میدان میں دڑپتا پھرتا تھا ابو جہل نے دانا دیا او نامارد انہوں نے کیا کیا ہے صرف نیزہ چھوویا ہے دڑپ رہے زخمہ تو دکتہ نہیں تو اس نے کہا ابو جہل تو عقل سے کام لے تو کہتا ہے کہ صرف نیزہ چھوویا ہے ارے یہ نہیں دیتا چھوویا کس میں ہے اسمان اللہ سواللہ ماشاء اللہ جس کے اشارے ناخل سے چنٹ ٹکڑے ہوتا ہو وہ جب کسی کو نیزہ چھوو دے فرمایا واللہ وہ اتنا طاقت والا ہے نیزہ چھوونا تو دور کی بات اگر وہ تھوک دیتے تو بھی میں قتل ہو جاتا ہوں علام اللہ پوری زندگی میں ایک ہی آدمی وہ قتل کیا اس کو ابن خلف کہتے ہیں اور بے نمازی کس کے ساتھ اٹھے گا فیرون ہامان اور ابن خلف جس کو حضور نے قتل کی اتنا بدترین آدمی کون اٹھے گا بے نمازی گرہ جرہ گوھر کرو کون ہو رسول اللہ کے ساتھ اٹھو گے ہم تو یہ خواب دیکھنے ہیں ہم مریں گے تو حضور سرحانے لینے آئیں گے بھائیو نماز چھوڑو گے تو ان کے ساتھ قیامت میں بھی اٹنا نصیب نہیں ہوگا میں بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہے اور حضور کا دشمن ابن خلف جس کو حضور قتل کریں حضور کے ہاتھ تو جو قتل ہوگا بے نمازی اس کے ساتھ اٹھے گا فیرون کے ساتھ اٹھے گا حمان کے ساتھ اٹھے گا اب بتاؤ ہم تو کہلیں امام حسین کے ساتھ اٹھیں گے مولا علی کے ساتھ اٹھیں گے گوث پاک کے ساتھ اٹھیں گے غریب نواز کے ساتھ اٹھیں گے میرے بھائیو آقا نے پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث اگر میں کہہ کے چلا جاؤں نا تو لوگوں کو تکلیف ہو کہ بھئی اس نے کیسے کہہ دیا میں نہیں کہہ رہا میرے آقا نے فرمائی حضور کے دشمن کے ساتھ کون اٹھے گا بے نماز اور جو حضور کے دشمن کے ساتھ اٹھے گا کیا حضور اس کا ہاتھ پکڑیں گے پھر کیوں ٹائم نہیں نکالتے نماز کے لئے کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کر آئے ہیں ہاتھ مت اٹھانا کسی کو ضلیل کرنا مقصد نہیں کتنے لوگ ہیں جو عشاء پڑھ کے ہیں اور جانے کے بعد جو فجر پڑھیں گے کچھ نہیں جلسے میں تو تین گھنٹے بیٹھ سکتے ہو دس منٹ کا ٹائم مسجد میں آ کر رماس کے لئے نہیں نکال سکتی کیونکہ آپ کو یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے پیر میں بخشوان میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں میرے بھائیو پیران پیر گوھ سے پاتتو بے نمازی کو مومن بھی نہیں سمجھتے قادریت کی ڈگری میں نے نہیں دینا ہے کپڑا پکڑ کے قادریت کے ڈگری کسی کو ملنی نہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے میں کہتا شوق سے ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ہیں ناخش میں زیر حلاحل کو کبھی کہنا سکا قل میں بھی کہہ سکتا ہوں آ کر کے کہ تم سب جنتی ہو لیکن میں آپ کی خوشی کی بات نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے اور اللہ کو میں نے بھی مر کر جواب دینا ہے مو دکھانا ہے میں یہاں تو تمہاری خوشی کی بات کہلوں گا کہ تم جنتی ہو لیکن وہاں میں کیا مو دکھاؤں گا اللہ اکبر سیدنا فاروق اعظم جیسی ہستی جس کو رسول اللہ جنت کی بشارت دیں وہ کہتے اگر قیامت میں اعلان ہوگا سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو اس دن عمر ڈرے گا کہ وہ جہنمی مئی ہی تو نہیں اور اگر اس دن اعلان ہوا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو پھر امید بھی ہے کہ میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ وہ جنتی مئی ہی تو نہیں امید اور خوف کا یہ عالم ہے ہم تو امید یا امید لگا کر کے بیٹھیں تو میرے بھائیو جب تک نماز کا دامن نہیں پکڑو گے سید بادشاہ کا دامن بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے گوسے پاک کا دامن بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے امام حسین کا دامن بھی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے پوری پوری زندگی فجر میں مسجد کا مو نہیں دیکھتے میرے بھائیو نماز ترک ہو رہی ہے کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے پانس سو کی نوٹ گم ہو جائے پورا دن مود آف رہتا ہے لیکن فجر چلی جائے کبھی جو رنتی ہے گالوں پر کانوں پر بالوں پر کبھی ماتھی پر شکن آتا ہے بکری گم ہو جائے تو عورتیں رو پڑتے میری بکری گم ہو گی بکری گم ہونے پہ میری بہن تو روئی ہے کیا کبھی نماز چھوٹنے پر بھی تیری آنکھ میں آسو آئے بتا تو سہی یہ بکری قبر کے اندر نہیں آئے گی نماز تیری قبر میں تیرا دل بہلانے کے لیے تیرے ساتھ آنے والی ہے جو دنیا میں چھوٹ جانا ہے اس کے لیے اتنی کوششیں ہیں اور جو قبر میں ساتھ آنا ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں قرآن نے ذمہ داری دی ہے اس لیے نماز کی پابندی کرو